اسلام علیکم سائی ٹیریس میں ہوں ہاریس ازمی اور آپ کی خدمت میں بڑی خوش کبری لے کر حاضر ہوں پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بیان کیا اس ہفتے پھر بیان کرتا ہوں کہ وہ جوپیٹر جو سب ستاروں کو مینگنیفائی کرتے ہوئے دیویلمنٹ دے رہا ہے خوشیاں دے رہا ہے ریلیشنز کو سٹیبل کر رہا ہے ہیلتھ کو سٹیبل کر رہا ہے جذباتی کیفیات کو سٹرونگ کر رہا ہے وہ سیجی ٹیریس کے اسینڈنٹ میں پہلے گھر میں موجود ہے تو سب سے بڑا بینیفیٹ اس وقت سیجی ٹیریس کو اویلیگر سیجی ٹیریس کے اس جوپیٹر کی سٹیندھ کی وجہ سے ان کو پہلے گھر کے اور چھٹے گھر کے اور دسمیں گھر کے فائدے میں لیں پہلے گھر کے ایڈوانٹی ڈیز میں شخصیت کا پروکار ہونا عزت اور تقریم کا بڑھنا کمیونیکیشن کا اچھا ہونا گارڈ گفٹس کا ری پولش ہونا کھوئی ہوئی طوانائی بحال ہونا اور خوش بکتی جیسی پوزیٹیوٹیز ہیں چھٹے گھر کے فائدوں میں ان کو صحت کی انرجیز کی قوت ملنا فورس آف لائف ملنا بیماریوں کا خاتمہ ہونا اورگن پرفومنسز کا اچھا ہونا اور اس طرح کی جو جسمانی کمدونیاں تھی ان سے چھٹکارہ حاصل ہونا یہ مجھسر آئے گا اور ٹیندھ ہاؤس کے ایڈوانٹیجز میں مٹیریل ایڈوانٹیجز روپیا پیسہ سورس آف انکم سٹیبیلیٹی نئی جوب کا حصول جوب میں اگر پہلے سے کوئی کشیدگی چل رہی تھی تو اس میں ٹھہر جانا سکون آ جانا ٹھہراو آ جانا انکریمنٹس ایکسپیکٹ کرنا پرموشنز ایکسپیکٹ کرنا اختیارات یعنی کہ ایتھارٹیز میں اضافہ ہونا فیس ویلیو بڑھنا یہ سب ٹیندھ ہاؤس کے ایڈوانٹیجز ہیں ٹیندھ ہاؤس کے ایڈوانٹیجز میں لگجوریس چیزوں کی طرف جانا کوئی درینہ خواہش پوری ہو جانا زندگی کا کوئی بڑا مشن پورا ہو جانا یہ بھی پوسیبل ہے اور اس کے علاوہ جوپیٹر کے انڈرز ہیں جو دیگر شارٹ ٹرم سٹارز ہیں جیسے سن گزرے گا مون گزرے گا دیگر ستارے بھی اپنے اپنے ٹائم سے وہاں سے گزریں گے تو وہ ان کو بھی مینگنیفائی کرے گا ان کو بھی بڑھائے گا مون کے بڑھ جانے سے وقت اچھا ہوگا رومانوی زندگی میں بڑا ٹھہرا ہوائے گا اب وینس الیونتھ ہاؤس میں ہے الیونتھ ہاؤس is a house of luck sudden gains جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے وینس گیارویں گھر میں اچانک رشتے کی وجہ بن سکتا ہے جو لوگ محبت میں ناکامی محسوس کر رہے تھے کرتے اچھا تھا لوگوں کے ساتھ لیکن لوگ انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے تھے وہ لوگوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے لوگ ان کی قربانی کو مکاری سمجھتے تو وینس کے گیارویں گھر میں آنے کی وجہ سے یہ بھی پاؤگوٹیو سائیڈ ہو جائے گی بات کرتے ہوئے بھی اب دوسروں کے دل پر اثر کرے گی ان کی بات پودھ کے بھی روحانی جذبات بڑھیں گے پیشنیٹنگ ہوں گے سائیڈیریس آر ایکسیلنٹ جیمنائیز پہلے میں نے بیان کیا وہ سائیڈیریس سے کم ہے لیکن سائیڈیریس اپنی پیک پر ہے لیکن مرکری کے ریٹرو ہونے سے کچھ نقصانات ہوں گے وہ اب آپ کو پہلی پتہ ہے کہ عزت اور وقار جو جو پیٹر کی وجہ سے ملنی ہے اس کو سنبھالنے کی ضرور پڑے گی لوگ نکتہ چینی کریں گے لوگ آپ کو سپرانگ اپوزیشن دیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے آپ کا بولنا بڑا کاؤنٹ ہوگا آپ کا سپیچ کرنا آپ کا کسی کو کنٹرول کرنا بڑا کاؤنٹ ہوگا لوگ ہے وہیں آپ کے اوپر نکتہ چینی کرنے لگ جائیں گے اس نکتہ چینی کو یا تو برداش کریں یا پھر رپیل کریں رپیل کرنے کے لیے بلو سفائر جو پرانے دور سے جنہوں نے پہنا وہ وہ ہی پہنے رکھیں جو نیو سیٹیریس ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ میری ویڈیوز دیکھی ہے اتنے سالوں میں تو وہ پھر یلو سفائر پہنے یا پھر وہ بلو سفائر درہ لو پوٹنسی بھی آپ پہن سکتے ہیں کیونکہ جب سارسطی چل لیتی اس وقت تو ہائی پوٹنسی بلو سفائر یوز کرنا پڑ رہا تھا ویسے میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی سٹون پہنے وہ فائن قوالیٹی نیچرل ہیلنگ سٹون پہنے جولیری سٹونز نہ پہنے جولیری سٹونز خوبصورت بہت ہوتے ہیں قیمتی بہت ہوتے ہیں لکنگ وائز بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ فیشن کی صرف آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں جب آپ پہنے ہوئے ہیں تو ایک شاہکار آپ نے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا ہیٹیڈ ٹریٹڈ ہونے کی وجہ سے یا پھر ان کی جو کیمیکل چینجز گلاس فینش کر کے ختم کر دی جاتی ہے تو اس سے پھر آپ کو ایڈوانٹیجز میری ملتے ہیں تو یہ ذرا دھیان کر کے کہ نیچرل سٹونز لیں فائن قوالیٹی لیں ایمپورٹی لیول کم ہو ٹرانسپیرنسی زیادہ ہو اور کیرٹ ویٹ پورا ہو جتنا کیرٹ پریسکرائب کیا گیا ہے اتنا ہی کیرٹ پہنے امید کرتا ہوں کہ اس گولڈن ٹائم کو آپ اللہ کی شکر گزاری میں گزاریں گے اپنی صلاحیتوں سے خوب پائدے لیں گے نہ صرف خود پائدے لیں گے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی آسان کریں گے شادی کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں صحت کے لیے کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں شخصیت کوئی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے آئیڈیل ٹائم اب بہتر آگے چلے گا بھی لمبا ہر ہفتے اب آپ کو انہی چیزوں میں کچھ گروت انہی چیزوں میں کچھ مچیورٹی کی خبریں ہم سناتے رہیں گے امید تو یہ ہے کہ سارے ہی سوالوں کا میں نے جواب دے دیا ہوگا پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو منڈے کو آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کے لیے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے ہیں آپ اپنی پال کر کے اپنی اپائنمنٹ فکس کر کے اپنے سوالوں کا اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی اہم سوالات ہیں وہ آسٹرالوجی ڈومین میں رہتے ہوئے آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں منڈے رات دس بجے تک کے لیے دعزہ دیجئے اللہ نگے بارے موسیقی